ہے کہ ویدو کا سورج مہا بھارت کا سورج یہ کس گاڑی میں سوار ہو کر نکلتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ باقاعدہ مہا بھارت اور اسی طریقے سے ویدو کے اعتبار سے ان کے مطابق سورج کو سات گھوڑے کھیچتے ہیں اور باقاعدہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سورج آتا ہے روزانہ نکلتا ہے آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ لوگ دیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سورج کے آگے سات گھوڑے اور نظر آئیں نمسکر دوستو میں ہوں آسی سواگر ہے آپ کو میرے بیڈو میں دوستو آج میں اس مولانا کو ایکسپوز کروں گا اس کا نام ہے یاسیب ندیم اس کا بولا ہے کہ روک وید مندل ایک زکت پچاس اور اس کا منتر ہے اس میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو میں آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویدوں میں سورج کے گتی کے بارے میں کیا لکھا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ ہے یجور وید ادھیا ہے تیس اور اس کا منتر ہے دس اس میں ساب سب لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ککش میں گھومتا ہے اور سورج کے ہی کرنوں سے چندرما پرکاشت ہوتا ہے اب میں بات کروں گا روک وید کی اس منتر کا تو روک وید میں وہاں پر سبت حریتہ آیا ہے تو سبت حریتہ کا ارث ہوتا ہے سات رنگ سورج کرن کی جو سات رنگ ہوتے ہیں یہاں پر اسی کے بارے میں لکھا ہے لیکن ان جاہلوں نے ویدوں کو بھی بدنام کرنے چلے ہیں جبکہ ان کے ہی ہوا ہوای حدیثوں میں لکھا ہے اب یہ دیکھئے سنن ابیداؤت چار ہزار دو اس میں ساب سب لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک گرم پانی کے جھرنے میں جاکر ڈوپتا ہے یہ ان کے ہی رسول اللہ نے بولا ہے تو آج کے اس فیڈیو میں اتنا ہی دھنیا بات موسیقی